اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر آفٹر سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ اور گائی صبح کا آگاز ہو گئے تقریباً پونے گیارہ ہو رہے ہیں اور جیسے ڈیلی روٹوین پر میں سنیا کے لئے ویلوگ سوٹ کرتا ہوں تو ایسے ہی آپ سب کا بہت بہت شکریہ پہلے پہلے تو جو ہمارا ویلوگ دیکھتے ہیں اور ہمارے ویلوگ کو فل ووچ کرتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت دیتے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ جو ہے نا سنیا کی طبیعت بہت خراب ہے تو پلیز اس کے لئے بھی دعا کیجئے گا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لئے دعا کیجئے گا اس کی طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے اور ہمارے سارے معاملات بھی جلدی ٹھیک ہو جائے تو جتنا بھی پیارے پیارے سسکرائبر ہیں جنہوں نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کر کے اپنا قیمتی رائے جو دیتے ہیں اس کا بھی بہت بہت شکریہ اور بھائی بہار کی کچھ یہ روٹین ہے صبح صبح کی تو یہ نون لیک کے جھنڈے لگنا شروع ہو گئے ہیں کسی نے پی پی کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں کسی نے نون لیک کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہیں کبھاڑ والے انکل اپنا کبھاڑ پر فوکس کر رہے ہیں کیونکہ ہر بندے کو یہ دیکھیں نون لیک کے جھنڈے لگائے ہوئے لیکن آئی لاف پی ٹی آئی نون لیک ہم لائکی نہیں کرتے ہر بندے کی اپنے پینچ وائس ہے تو کسی کو کچھ نہیں بول سکتے یہ چاہتے رات و رات انہوں نے جھنڈے لگائے ہیں نون لیک کے ہر بندے کیا کر سکتے بھائی ہر کسی کا اپنا اپنا مائنڈ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے لی باپسی آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ سلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خروافیت سے ہوں گے تو باہر آپ کو میں بادل دکھا رہی ہوں لیکن یہاں سے نظر تو نہیں آئیں گے مزید جو ہے گھر کے کام کچھ ہو گئے سارے اور ماسی بھی چھتے گئی اور شکر ہے ہم تاہی پہ پانچ گئے دودھ کرم کرنے کے لیے میں نے رکھا رہا یہ بائل ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں ممہ کی طرف جاؤں گی ہمی نے وہ شادی کے کچھ کپڑے وغیرہ دیئے تھے تو وہ انہوں نے اٹھانے کیونکہ میرے خیال میں ایک سے دو دن میں شادی ہے کزن کی بس یہی روٹین ہے اور کچھ بھی نہیں ہم لوگ شہباز پہ پہنچ چکے ہیں اور آج دیکھیں کہ سنڈیا جیسے تو ہر چیز سنسان پڑھی ہوئی ہے اب پتہ نہیں وہ آہ ڈاکٹر والی کلینک کھلی ہوئی بھی ہے یا نہیں وہ تو پھر اللہ مالک ہے اگر کھلی ہوگی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اللہ مالک ہے آہ شہباز میں شہباز ہے یہ خیبان سہر پر جو ہے نا یہ بینکہ لبیت کے ساتھ ہی پڑھتی ہے اچھا بھی کلینک سے انہوں نے سکٹنگ کی لیکن یہ کہ آپ سے بارہ تیرہ سو جو لیتے ہیں اس میں آپ دو دفاع چیکپ کروا سکتے ہیں ابھی میں آئے ہوں تو انہوں نے کوئی بھی پیمنٹ ڈیل نہیں کچھ بھی نہیں لیا انہوں نے بولا کہ بھائی آپ جو ہے نا پہلے پیمنٹ کر سکے ہیں تو یہ نا خون صحیح نہیں تھا تو اس کے لیے سے آپ سے دوسرے دفاع پیمنٹ ہم نہیں لے یہ ان کی بہت اچھی عادت ہے اور جو مجھے پسند ہے جی دودھ کرم ہو کے میں نے اسے کور کر دیا تھوڑی سپیس بھی چھوڑی ہے ساتھ میں میں نے یہ دودھ لے بھی لیا کیونکہ گھر میں چائے کی پتی نہیں ہے تو امی کے گھر چائے بنا کے پییں گے وہاں سے پھر میں نے مارکٹ جانا ہے کچھ گروسری کرنی ہے پھر چائے کی پتی بھی ساتھ لے کر رہوں گی باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی دھوپ کا نام نشان نہیں ہے شاید سردی کے انڈائس وجہ سے ہے یہ دیکھیں بادل ہی ہیں دھوپ نہیں ہیں بس ابھی میں گلی سے نکلوں گے آ کے لیبر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ولوگ نہیں بندہ بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں گھر سے دیکھا اور مجھے بھاگتی ہوئی آگئی ہے اتنی ٹھڑڈ ہے پہک ہوئی ہے کیسی ہو یہاں یہاں کیا کر رہی ہو ہاں جانے لگے ہاں جانے لگے ہاں جانے لگے ہاں اچھا اچھا یہ آج اپنی جی ففو کے گھر جا رہی ہے انہوں نے کوئی نا کیا کروائی ہے کوئی ختم ہون کے گھر چلے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین ہانیہ کے اوپر پھول پھینکے جا رہی ہیں ہانیہ جا رہی ہے ملاد پر اور آنسہ یہاں پر جھگڑا کر رہی ہے ہم ہم پھول پھینک رہے ہیں ہم کونسا کوئی گندہ کام کر رہے ہیں ہانا ہانو یہ پھول ایسی ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایسے ایسے کر کے پھینک دیں ہیں ہانیہ کے اوپر آنسہ باپ جھاڑو لگا سکتی ہو ہاں یہاں پہ صدر میں بوری بزار کے سامنے نا ڈیڈ 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 سورپے کی سیل لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کچھ بھی لوگ ہیں تو آپ کو اوان فیسٹی ملے گی کیا چاہیے تمہیں یہ یہ کیا کرنا ہے کیا یہ والا بورڈ بورڈ کیا کروگی آپ آپ ایسی چیزیں لے لو نا جیسے یہ دیکھو یہ پڑے ہوئے ان میں سے آپ کوئی بھی چیز لے لو ٹھیک ہے یہ گن وغیرہ ساری چیزیں بھائی وان وان فیفٹی وان فیفٹی روپیز میں آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو یہاں سے چاہیے آپ کو ایزلی مل جائے گی یہاں سے ہر یہ پنجاب میں ہر جگہ پہ جہاں سے سامان جاتا ہے جو پھر یہاں سے وہ ہمیں پانچ پانچ سو روپے میں بیچ رہے ہوتے ہیں یار یہ دکھانا یہ والا بورڈ یہ والا چلیں گائز تو یہاں سے ہم نے جو اینا ایک بیگ لیا ان سے اور ما شاء اللہ سے جو اینا ان کا جو اینا شاپ بہت اچھی ہے شاپ نمبر کے شاپ نمبر شاپ کا نام نہیں ہے لیکن اس کے یہ اس کے یہ کپڑے ہیں ایسے پہن کے کھڑاتے ہیں شاکل وہ بولتا ہے میری نہیں دکھاؤ مجھے شرم آتی ہے تو فینلی ٹھیک ہے بس یہاں سے نکلتے ہیں اور بیگ ہم نے لے لیا جو لینا تھا بس مرضی آپ کی کیا کر سکتے ہیں چلے جو بھی اچھا ہی ہے نا چلو جزاک اللہ تینکیو سو مچ بھائی اوکے اس کو مل جاتا ہے یہ پتھانوں کہ یہی تو خوبی ہے بھائی چلو بھائی ٹھیک ہے ہاں پتھان کی تا خوبی ہے اچھا بھی سامنے جو ہے نا فروٹ مارکٹ ہے تو یہاں سے ہم لوگ اکثر فروٹ بھی لینے آتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اور بس ابھی فائنلی جانا ہم لوگ ابھی گھر کے لئے نکل رہے ہیں کیونکہ ہمارے کام ہو گئے ہیں کمپلیٹ تو اس لئے بس ابھی گھر جانا چاہیے فروٹ آگے رش ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ رش لگا ہوا ہے لیکن ہم لوگ نے جو ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ سے ابھی یہاں سے جانا بائک اپنے نکالتے ہیں اور بائک نکال کے پھر فٹا فٹ جانا گھر جاتے ہیں ڈرائی فروٹ اگر کھانے ہو تو اپنے پیسے لے آئے آپ اور نیو بڑا مارکٹ سے اپنا ڈرائی فروٹ کھاؤ جو بھی آپ کا دل کرتا ہے خوشی سے کھاؤ لیکن اپنے خرچے پر اپنے اپنے خرچے پر بھائی کیونکہ آج کال حالات پاکستان کے بہت تف جا رہے ہیں ہیں نا بھائی صحیح بولے ہو نا حالات تف جا رہے ہیں نا بھائی نہیں بناو جس کو بھی بولتا ہوں نہیں بناو ہمتے تو انفان ہے اب بھی انفان ہے یار یہ دیکھو بس یہی تو یہی آکے تو دل توٹ رہتے ہیں ہمارا یہ لوگ کہ ہماری نہیں بناو چلو خیر صدر کو کرتے ہیں بائی بائی اور آپ گاہ کا نکلتے ہیں چلیں جی آج کا بلوگ میں یہی پیرنٹ کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ بلوگ پسند آئے گا پسند آئے تو اسے لائک اور سسکرائب لازمی کیجئے رب اصل میں اس میں کچھ بلوگ میرا ہوتا ہے اور کچھ دل بھر مجھے سرنٹ کر دیتے ہیں باقی میری قلب واقعی ان سے لڑائی ہوئی تھی اور میں نے اجازت تو نہیں لی لیکن میں ان اچھی لڑکیوں کا اچھے سسکرائبرز کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن تینک یو سو مچ آپ لوگوں نے مجھے بہت موٹیوٹ کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انڈین سسٹر تھی جنہوں نے مجھے بہت حوصلہ اور حمد دی اور دل بھر سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی مجھے سمجھایا اور آج میں خود پر فخر بھی محسوس کر رہی ہوں اور میں شرمیندہ بھی ہوں کہ میں نے دل بھر کا کافی دل دکھایا لیکن میرا بھی بہت زیادہ دل دکھ ہے یہاں پہ اگر کوئی انصاف کی بات کرے تو وہ کسی طرف بھی نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں میرے شوہر میرے ساتھ ہیں اچھے سسکرائبر میرے ساتھ ہیں میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں دل سے سوری کرتی ہوں آپ سے دل بھر میں شرمیندہ ہوں میں نے آپ کو ہرٹ کیا میں نے آپ کو آنے سے روکا مجھے نہیں پتا کہ ابھی تک آپ کا ڈسیئن کیا ہے لیکن میں اس طرح کی چیزوں سے کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو چکی ہوں میں اگر آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ یہاں پر آئیں گے تو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں اور اس سے زیادہ میں بول نہیں سکتی آپ جانتے ہیں کہ میری طبیعت کافی خراب ہے میرے پہلے اس بازو پہ نشان تھے وہ کم ہو گئے لیکن کل سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس بازو پہ نشان ہے کیمرے میں کم آ رہے میں یہاں پہ ہاتھ لگاتی ہونا تو مجھے درد ہوتا ہے ابھی میں نے تھوڑی دھر پہلے وضو کی ہے مجھے ایسے تھا کہ جیسے گرم آئل نہیں ہوتا آپ کے جسم پہ گر جاتا ہے مجھے اس طرح کی جلھن ہو رہی تھی اور میں بستر میں کور کر کے بھٹھی تھی تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں بہت گندے خواب آ رہے ہیں ایک بس کچھ کسی سے شیر نہیں کر سکتی بس آپ سب میرے لئے دعا کیجئے گا باقی دلبر نے آج میرے لئے کچھ شاپنگ کیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ان کے سوا میں نے ان کو بولا بھی ہے لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے شاید کوئی ایک آدھی چیز لی ہے مجھے نہیں پتا وہ کیا لی ہے اور ان کے لئے بھی میں نے کچھ کچھ بھی نہیں کیا ہے بس دعائیں کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ جوڑی رکھیں آپ سب میری حق میں دعا کیجئے گا میں نے کسی کا برا نہیں کیا ہے لیکن مجھے بھی اتنا ٹرول نہ کیا جائے ابھی شاید میرا وقت نہیں ہے لیکن جب وقت آئے گا تو میں ایک ایک کو پروف کے ساتھ جواب دوں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا میرا ولوگ آگا آپ کو اچھا لگتا ہے تو کنیلی مجھے سسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایفز و ایمان میں رکھیں آمین موسیقی